اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں آپ لوگ خیالیت سے ہوں گے جہاں رہیں ہیپی رہیں ہیلدی رہیں آج آپ کے ساتھ رمضان کے حوالے سے بہت زبردست سنیکس کی ریسپی لے کر آئیوں جو بہت ہی آسان طریقے سے بننے والی ہے تو ویڈیو کو اسکیپ نہیں کیجئے گا تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے لے لیے ہاف کےجی آلو جن کو میں نے بوائل کر لیا تھا بوائل آپ نے بوائل کر کے ان کو تھنڈا کر کے پھر آپ نے استعمال کرنا ہے ایک کپ یہاں پر میں نے بوائل مٹر لیے ہیں مٹر بہت اچھے طریقے سے گلے ہوئے ہونے چاہیے اگر ذرا سے سخت ہوں گے تو آپ کے کباب جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں بنیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ پریس کریں گے نا تو یہ ایک دم سے ٹوٹ جاتے ہیں تو بہت زبردست سے یہ سنیکس بنتے ہیں تو آپ نے ہریالی کباب ہے یہ وہ بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے یہاں پر اچھے طریقے سے ویل کمبائن کرنا ہے اچھے طریقے سے ان کو مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں بہت زبردست سے یہ مکسنگ ہو چکی ہے اب اس میں میں نے دو ہری مرچیں ڈالی ہیں جو ریڈ ہوئی ہیں تو یہاں پر ایک شملہ مرچ تھی تو وہ میں ڈال رہی ہوں وہ ساتھ میں بنگو بھی ہے تھوڑی سی وہ بھی ڈال رہی ہوں یہاں پر آپ کو میں یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ نے جو شملہ میں ڈالی ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے گھی میں ڈال کے تھوڑا سا نمک میں ڈال کر آپ نے اس کو فرائی کر کے پھر ڈالنا ہے تو یہاں پر اس طریقے سے ڈالنے سے تھوڑا سا اس میں کڑواہٹ سی آ جاتی ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے ڈالنا ہے نمک ڈال دیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون اور ساتھ میں اس میں ڈالوں گی کٹی ہوئی کالی مرچ ہے وہ ایک ٹیبل سپون ڈال دی ہے اور ساتھ ہی یہ بھنا کٹو وزیرہ ہے ایک ٹیبل سپون وہ اور کٹی ہوئی لال مرچ ہے وہ ڈال دوں گی ایک ایک ٹیبل سپون آپ اپنی مرضی سے مثال ہے نمک مرچ کام یہ زیادہ کر سکتے ہیں جب ان کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے سویا سوس ہے ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون چلی سوس کا ڈال کر اچھے طریقے سے ان کو مکس کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس میں اگر ڈالنا چاہیں تو یہاں ہرا دھنیا بھی دھیر سارا آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ بہت زبردست اس میں ٹیسٹ اور فلیور آئے گا کیونکہ ہم نے ہرا بھرا سا کباب بنانا ہے تو اس میں ہرا دھنیا زیادہ ہی اچھا لگے گا تو یہاں پر اس میں میں نے ہرا دھنیا ڈال دیا ہے اب اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے ان کو کباب بنانے شروع کرنے یہاں پر مکس ہو گیا ہے تو اب اس کو ہاتھوں کو آپ نے اوائل سے گریز کر لینا ہے تو آپ جس بھی شیپ میں آپ بنانا چاہیں جو بھی آپ کو شیپ پسند ہے آپ بنا رہے میں نے پہلے بھی اس طرح کی شیپ سندر شیپ میں بنائے تھے تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ اس کو پسند کیا تھا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اس طریقے سے میں اس کی شیپ بناوں گی یہاں پر یہ میں نے میدے کی سلیری بنا کر رکھی ہوئی ہے دو ٹیبل سپون میدہ لے کر پانی ڈال کر میں نے مکس کر لیا تھا اگر آپ یہاں پر انڈے استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ انڈے کی کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو آپ نے بریڈ کرمز لگانے ہیں بہت احتیاط سے آپ نے اچھے طریقے سے لگانے ہیں اگر یہاں پر تھوڑے سی بھی آپ کی جو ہے آلو جو ہے وہ زیادہ سبھی یہ سنیکس جو پھٹ جائیں گے تو آپ کے جو جب آپ فرائی کریں گے تو پھر اس کی سارے سٹفنگ باہر آئے جائے گی یہاں پر ساری شیپ میں نے بنا کے ریڈی کر دی ہیں آئل بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں اس طریقے سے ڈال دیں گے آئل جو ہے وہ زیادہ پری ہیٹ ہونا چاہیے اگر آپ تھنڈے آئل میں ڈالیں گے تو آپ کے سنیکس جو ہیں وہ بکھر جائیں گے آپ نے یہاں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے آئل کو گرم کر کے ہی اس میں سنیکس ڈالنے ہیں اور بہت احتیاط کے ساتھ ان کو اولٹ پلٹ کرتے رہنا ہے اگر آپ نے ذرا سی بھی زور ازمائی کی تو آپ کے یہ کباب پڑھ جائیں گے پھر آپ نے کہنا ہے کہ آپ نے ریسپی جو ہے وہ صحیح نہیں دی بہت زبردست پرفیکٹ یہ کباب بن کے ریڈیو تن جیسے ہی جگہ ساتھ ساتھ سپیس ملتی جائے گی تو ساتھ ہی میں اور اور ایڈ کروں گی آپ نے ایک بات بتاتی چلوں کہ ان کو آپ نے فریز بالکل بھی نہیں کرنا اگر آپ نے فریز کرنے ہیں تو آپ نے ویجیٹیبل جو ڈالی ہے ان کو آپ نے فرائی کر کے پھر ڈالنا ہے یہاں پر ہلکا یہ گولڈن کلر آ گیا ہے تو یہاں پر ہم ان کو سنیکس کو نکال دیں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے تو آپ نے جیسے ہی ان کو بنائیں تو آپ ساتھ ہی ان کو استعمال کر دیجئے اگر آپ فریز کریں گے تو آپ نے ویجیٹیبل کو فرائی کر کے پھر آپ نے ان کو فریز کرنا ہے کیونکہ ہم نے ان میں کچھی سبزیاں ڈالی ہیں تو اس لئے آپ ان کو فریز نہیں کر سکتے سبزیاں جو ہیں وہ پانی چھوڑ دیتی ہیں زبردست سنیکس ہمارے ریڈی ہو گئے اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا یہاں توڑ کے آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنے زبردست ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ